اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست جو ہے وہ فور ٹپس این ٹرکس شیئر کرنے جا رہی ہوں آئی ہوپ آپ کو پسند آئیں گی تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں تو ٹپ نمبر ون آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کروں گی اکثر ہمارے ہینڈ بیکس کی اس طرح سے زپ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور ہمارا پورا بیک جو ہے وہ بلکل صحیح ہوتا ہے اور اس کو نہ تو ہمیں چینج کرانے کا دل کرتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ بیک کو پھینکنے کا دل کرتا ہے کیونکہ چینج کرائیں گے تو بیک کی وہ لک جو ہے وہ نہیں رہے گی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زپ جو ہے وہ اسی طرح سے ٹھیک ہو جائے تو آج میں آپ کو جو ہے گھر پر زپ کو ٹھیک کرنے کا ایک بہت ہی آسان اور بہت ہی زبردست جو ہے وہ طریقہ بتاؤں گی اور بہت ہی زبردست یہ ٹپ اور ٹرک ہوگی آپ کے لئے تو سب سے پہلے یہاں پر زپ کو جو ہے میں نے اوپن کر لیا ہے جس طرف ہماری زپ اوپن ہو رہی ہے اس طرف میں زپ کو لے گئی ہوں اور یہاں لے جا کر ہم نے یہاں پر پلاس لے لیا ہے اس کو زپ کو اس کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا ٹائٹ کریں گے تھوڑا سا اندر کی طرف دبائیں گے نیچے سے اور اوپر سے دونوں سائیڈوں سے پکڑیں گے اور زپ کو تھوڑا سا اس طرح سے پریس کر لیں گے اس طرح سے ہماری زپ تھوڑی سی ٹائٹ ہو جائے گا اکثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ زپ جب ہم اوپن زیادہ کیونکہ زپ جو ہے اکثر بیک کی زیادہ اوپن ہوتی ہے اور کلوز ہوتی ہے تو زپ جو ہے لوز ہو جاتی ہے تو اس کو اس طرح سے تھوڑا سا ٹائٹ کر لیں گے تو زپ ہمارے بلکل ٹھیک ہو جائے گی آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں زپ جو ہے ہماری ٹھیک ہو رہی ہے تو اس کو سب سے پہلے میں فل بیک پر لے کے جاؤں گی اور پھر اس کو جو ہے وہ بند کروں گی تو یہ دیکھیں ہماری زپ بلکل ٹھیک ہو گئی ہے بہت ہی زبردست یہ ٹریک ہے آپ اس کو ضرور اپنائیے گا آئی ہوپ آپ کو اس کا جو ہے وہ فل ریزلٹ بھی لے گا تو یہ دیکھیں زپ جو ہے بلکل ٹھیک ہو گئی ہے ہمارے بیک کی اور ہمارا بیک جو ہے نیو ہو گیا ہے ادروائز ایک زپ کے لیے ہمیں اپنا بیک جو ہے وہ ضائع کرنا پڑنا تھا تو ہمارا بیک جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے تو آپ بھی اپنے ہینڈ بیکس کو جو ہے اس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کی زپ کو جو ہے وہ گھر پر ہی رپیئر کر سکتے ہیں تو یہاں پر ٹپ نمبر ٹو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی زبردست ٹپ ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سپائس چار میں سے اس طرح سے سپائسز نکالتے ہیں سپون کے ساتھ تو اکثر ہمارا سپون جو ہے بہت زیادہ بھر کر باہر آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ لیول ہو کر باہر آئے اور تاکہ ہمارا سپائس بھی باہر نہ گرے اور ہمارا سپون بھی جو ہے وہ زیادہ نہیں بھرے اور لیول ہو کر ہم جو ہے اسے اپنے کھانوں میں یوز کر سکیں تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک رابرڈ بینڈ اور اس کو جو ہے ہم اپنے سپائس جار کے اوپر اس طرح سے رکھ لیں گے لگا لیں گے اور اب جو ہے ہم سپون کے ساتھ نکالتے ہیں سالٹ کو اور آپ دیکھیں گے یہ بلکل لیول ہو کر جو ہے وہ نکلے گا تو جب ہم نے سپون کو نکالا تو اس طرح سے ہم نے رابرڈ بینڈ کے ذریعے اس کو لیول کر لیا اور دیکھیں ہمارا سپون زیادہ بھر کر بھی نہیں آیا اور لیول بھی ہو گیا اور باہر بھی نہیں اب گرے گا تو ٹپ نمبر تھری آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے بہت ہی زبردست جو ہے وہ ٹپ ہے آپ کے لیے اکثر ہمارے گروں میں جو ریڈ مرچی ہوتی ہے وہ جار میں پڑی پڑے اس کو کیڑا لگ جاتا ہے چھوٹے چھوٹے سے جو ہے وہ کیڑے بن جاتے ہیں اس کے اندر اس کو ایورٹ کرنے کے لیے یہاں پر آپ کے ساتھ میں ایک ٹپ شیئر کروں گی یہاں پر ہم میں نے جو ہے وہ ہاف پاو ریڈ چیلی لے لی ہے یعنی ریڈ چیلی پاوڈر لے لیا ہے اس میں میں نے ایک چمہ جو ہے وہ سالٹ کا ایٹ کر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی سالٹ مکس کرنے سے جو ہے ہمارے سپائس میں ہماری مرچی میں جو ہے وہ کیڑا نہیں لگے گا اور یہ بالکل ٹھیک رہے گی یہ دیکھیں یہاں پر ریڈ چیلی میں میں نے سالٹ مکس کر کے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب جو ہے ہم اسے سالٹ جار میں بھر لیں گے جس میں بھی ہم ریڈ چیلی رکھنا چاہتے ہیں اس میں ڈال لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے فل کر لیں گے یہ ٹپ جو ہے آپ کے لئے بہت زبردست ہے آپ اس کو ضرور اپنائیے گا اور یہ دیکھیں جار میں ڈالنے کے بعد اس میں میں تین عدد لونگ ایڈ کر دوں گی آپ چاہیں تو دو یا تین جتنے مرضی ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پر تین ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اب جو ہے ہماری مرچی میں کیڑا نہیں لگے گا اور یہ بالکل سیو رہے گی نہ ہی اس میں نمی آئے گی اور نہ ہی اس میں جو ہے وہ کیڑا لگے گا تو بس اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اور ہمارا جو ریڈ چیلی ہے وہ بالکل ریڈی ہو گئی ہے تو ٹپ نمبر فور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی زبردست یہاں پر ہم ایک آرگنائزر بنا رہے ہیں اور بالکل لو کوسٹ ہے یہاں پر میں نے ون لیٹر کی جو ہے وہ بوتل لے لی ہے اور اس کو اوپر کی طرف سے جو ہے تھوڑا سا نیچے کرتے ہوئے یہاں پر میں کٹ کر لوں گی جو اوپر سے اس کی گلائی ہے اس سے تھوڑا سا نیچے کی طرف اس کو کٹنگ کریں گے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے اور اب جو اس کی لیڈ ہے اس کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے تھوڑے تھوڑے سے یہاں پر ہم کٹس لگا لیں گے تو فرینڈز اگر آپ کو میری یہ ٹپس این ٹرکس اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجے گا اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو شیئر کیجے گا اور میرے چینل کو سپورٹ کیجے گا تو دیکھیں یہاں پر میں نے کٹس لگا لیے ہیں اور اب جو ہے آپ اس کے اندر بہت سی چیزیں جو ہے وہ سیو کر کے رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں کانٹر ٹاپ پر یا کانٹر ٹاپ کے نیچے یا اندر بھی کانٹرز کے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس کے اندر لیمنز کو سٹور کر رہی ہوں اور میں ان کو فریج میں رکھوں گی تو یہ دیکھیں اس کے اوپر اس طرح سے یہ میں لیڈ لگا دوں گی اور یہ ایک چھوٹی سی ہماری بوتل یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹا سا ہمارا باکس بن کر ایڈی ہو گیا ہے اور یہ بالکل ایر ٹائٹ ہوگا اس میں کوئی بھی ایر جو ہے وغیرہ جو ہے وہ نہیں جائے گی تو آپ اس کے اندر وہ بھی چیز رکھ سکتے ہیں جو آپ ایر ٹائٹ کے جارز میں جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو میں رکھ لوں گی اب فریج میں اور یہ جو ہے میری کافی دیر تک جو ہے چل جائے گی تو بس یہ تھی آج کی میری ٹپس این ٹرکس آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوں گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ